بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں آئی فون ہے اور یہ سٹارٹ اپ پیج سٹک ہوا پڑا ہے اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اگر نوٹ کریں تو اس کا جب سائٹ بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ لاک بھی ہو رہا ہے اور یہ سٹک بھی ہے تو اس طرح کا فون جب آپ کا فون سٹک ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو چاہے آپ کا ایپل کا ہو یا انڈرائیڈ کا ہو تو اس میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ مائی فون اس ورکنگ بٹ سکرین اس بلیک اس کو آپ پڑ سکتے ہیں پارک فونس ڈاٹ کام پہ تو اس کو ہم فٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے اب نارملی جوہنا پاور بٹن پریس کرنے سے یا سائٹ بٹن پریس کرنے سے اس میں جوہنا پاور آف کی اپشن نہیں آتی اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ سکرین آپ کی بالکل آئی نہیں رہی ہوتی اور آپ سکرین سے اس کو ایکجیکیوڈ نہیں کروا سکتے تو اس کے لیے سب سے پہلا آکشن جو ہم یوز کریں گے وہ ہے اس کا فورس ری سٹارٹ فورس ری سٹارٹ کے بارے میں بھی میں نے وہاں پہ لکھا ہوا اسی آرٹیکل میں جو آپ کو بتا چکا ہوں ری سٹارٹ کے بارے میں کچھ لوگوں کا جوہنا وہ غلط فہمی ہے وہ دور کرتا چلوں ری سٹارٹ جس فون کو آف کر کے آن کرنے کو کہتے ہیں بند کر کے چلانے کو نہ کہ فیکٹری ری سٹ کو فیکٹری ری سٹ کرنے سے آپ کے فون کا پورا ڈیٹا وائپ ہو جاتا ہے اور ری سٹارٹ یا بند کر کے چلانے پہ آپ کے فون کا ڈیٹا سیف رہتا ہے کوئی اس میں ڈیٹا جانے کی جوہنا وہ خچا نہیں ہوتا یہاں تک کہ آپ کا فون بلکل ٹھیک ہو اگر آپ کے فون میں کوئی خرابی ہے آپ بند کرتے ہو تو وہ دوبارہ چلتا ہی نہیں تو اس میں ری سٹارٹ کا مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ کے فون کے انٹرنل مسئلہ ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھے گا کہ ری سٹارٹ آپ کا کوئی بھی ڈیٹا ضائع نہیں کرتا بند کر کے چلانے اگر آپ فیکٹری ری سٹ کرتے ہیں ری سٹ اور ری سٹارٹ میں کافی فرق ہے ری سٹ جو ہے وہ فیکٹری ری سٹ کو کہتے ہیں اور ری سٹارٹ ہم بند کر کے چلانے کو کہتے ہیں یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھے گا آئندہ آپ کے کام آئے گا تو اس میں ہم والیم اپ پریس کریں گے اس کے بعد داؤن اس کے بعد سائیڈ بٹن تو دیکھئے گا والیم اپ ڈاؤن سائیڈ بٹن اب تب تک پریس کر کے رکھنا ہے جب تک سکرین آف نہیں ہوتی اور آپ کا فون ری سٹارٹ نہیں ہوتا تو می بھی یہ سکرین لاگ ہوئی یا آپ کا فون آف ہوا ابھی تک کنفرم نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو فون آف ہو گیا اب بدقسمتی سے اس کی بیٹری جو ہے وہ بلکل ڈیڈ ہے اس کو ہم لگائیں گے چارجر اور یہ کمپیوٹر سے کنیکٹیڈ ہے کیابل میں دیکھتا ہوں کہ یہ کب تک جو ہےنا یا کتنا جلدی یہ اٹھ جاتا ہے تو یہ چل گیا امید ہے کہ یہ یہاں پہ چل جائے گا دیکھتے ہیں اب تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بوٹ اپ پروسس پہ جانے کے لیے یا وہاں بوٹ اپ پروسس کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی طرح کی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں پارک فونز کو آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ موبائل فون کی ٹکس ٹرکس اور مختلف پروبلمز کو حل کرنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری لوگی کے اپشن آتی ہے اور اس کے بعد لوگو اور یہ بیٹری لوگ ہے اب بیٹری ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں شاید بیٹری کے تھوڑا سا تو میں بھی چل جا گئی ہے کیونکہ اس نے کنیکشن کا بیٹ دے دیا ہے سسٹم کے ساتھ اگر یہ چل جاتا ہے تو کیا بات اگر نہیں چلتا تو اس میں پھر ہم جو ہے کچھ تھوڑا سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کو اس کا پروسس دیکھتے ہیں اب ہمیں کوئی پانچ منٹ ویٹ کرنا پڑے گا اب تو یہ وہیں پہ آگیا جہاں پہ ہم نے اس کو فورس ریسٹارٹ کیا ہے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ ویڈیو روکنا پڑے گی تاکہ ٹائم بچے ہمارا اس کو میں ویٹ کرتا ہوں اگر یہ چل جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ چل جا گا کیونکہ پروگرس بار یہ اوپر جا رہی ہے تو ویڈیو کا ہم روکتے ہیں نہیں پھر اس کو چلنے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فون چل گیا اب اگر یہ نہ چلتا تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا پھر ہم نے سب سے پہلے اس پہ جوہنا اس کی فرمیر فائل ڈانلوڈ کرنی تھی اور اس کو ہم نے کمپلیٹ ریسٹور کر کے اس کو ٹرائی کرنا تھا اس کے لیے کمپلیٹ ریسٹور کیسے کرنا یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو جوہنا وہ آرٹیکل کا لنک مل جائے گا اور اگر آپ کا یہ کنیکٹیویٹی شو ہو رہی ہے سسٹم سے فون آپ کا سٹک ہے تو آپ کا موبائل کمپیوٹر سے کنیکٹ بھی ہو رہا تو اگر کنیکشن ہے تو پھر آپ فورس ریسٹارٹ جوہنا کمپیوٹر کے ریبوٹ پہ کلک کر کے 3U ٹول یوز کرتے ہوئے آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ چانسے جائیں کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہمیں یہاں سے ایتھرائز کرنا پڑتا ہے جیسے کیبل لگاتے ہیں تو سسٹم پہ ایک کونٹ آتی کہ آپ اس کو ایتھرائز کرتے ہیں تو ابھی تو یہ پہلا جوہنا فریش بوٹ ہے تو یہاں پہ اس نے نہیں مانگا لیکن موسی یہ ایتھرائز جوہنا وہ مانگتے ہیں تو اس کی وجہ سے جوہنا یہ کنیکشن بنتا ہے سسٹم سے یا آپ لاؤ کرتے ہیں سسٹم سے کنیکٹویٹی اب امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے کہ دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ